ویلکم ٹو نیا پاکستان نیا پاکستان میں خوش آمدید اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے پانچ سب سے چھوٹے ممالک کی بارے میں تو چلو شروع کرتے ہیں دنیا میں دو سو سے زائد ممالک ہیں لیکن ان میں سے چند ایسے ممالک بھی ہیں جو اپنے مختصر رکبے کے باعث اپنی مثال آپ ہے آئیے آپ کو چند ایسے ممالک کی سیر کراتے ہیں جنہیں رکبے کے لحاظ سے دنیا کے سب سے چھوٹے ممالک میں شمار کیا جاتا ہے ویٹی کین دنیا کے چھوٹے ممالک کی فرست میں پہلا نمبر ویٹی کین کا ہے جس کا رکبہ صرف صفر اشاریہ چار چار مربع کلومیٹر ہے اسے دنیا کا سب سے چھوٹا ملک بھی قرار دیا جاتا ہے یہ ریاست کیتھولک چرچ کا مرکز ہے اور مسیحی مذہب میں کلیتی حصیت رکھتی ہے مناکو مناکو دنیا کا دوسرا سب سے چھوٹا ملک ہے جس کی عبادی تقریباً چھتیس ہزار افراد پر مشتمل ہے یہاں زیادہ تر فرانسی مقیم ہیں اس کا کل رکبہ صرف دو مربع کلومیٹر ہے اور یہاں دنیا کے امیر ترین افراد کے محلات مجود ہیں اسے مہنگا ترین سیاحتی مقام بھی تصور کیا جاتا ہے نورو نورو بھی ننے منے ممالک میں شمار ہوتا ہے اس کا نمبر تیسرا ہے اور یہ ایک جزیرے پر قائم ازاد ریاست ہے اس کا رکبہ اکیس مربع کلومیٹر ہے اور اس کی عبادی لگ بگ نو ہزار پانس سو فراد پر مشتمل ہے اس ملک کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں کی بیشتر عبادی مٹاپے کا شکار ہے جبکہ اس خطے میں کوئی بھی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں یہاں لوگ اپنی گاڑیوں کے خود مالک ہیں توالو توالو دنیا کا چوتھا سب سے چھوٹا ملک ہے اس کا کل رکبہ چھبیس مربع کلومیٹر ہے جبکہ اس کے کل عبادی دس ہزار افراد پر مشتمل ہے اسے دنیا کا غریب ترین ملک بھی کہا جاتا ہے دس ہزار عبادی والے اس ملک میں صرف ایک ہی ہسپیٹل ہے اس ملک کی پینسٹ فیصد آمدنی سیاہوں سے حاصل کی جاتی ہے سین مرینو سین مرینو دنیا کے چھوٹے ممائلے کی فرست میں پانچویں نمبر پر ہے اس کی عبادی تیس ہزار افراد پر مشتمل ہے جبکہ کل رکبہ اکسٹھ مربع کلومیٹر ہے سین مرینو یورپ کا تیسرا چھوٹا ملک بھی تصور کیا جاتا ہے اس خطے میں بے روزگاری کی شرح ایک فیصد ہے تو کیسی لگی آپ کو آج کے ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ